میں نے اسپطال سے کہا تھا پولیس والوں سے ملک کیا بتا کس کے لگی میرے بیمار دے گولی ہمار پولیس سے سرکار سلم کچھ دیر رہے ہو گئے ہم سرکار سے کیسا آپ کو سرکار یہاں پہ کوئی آتا تو اس سے کہنے کا سنتے بھی اب یہاں پہ جب کوئی آئے نہیں ہے تو کس سے کہنے اسلام علیکم میں اسرار رحمت بلے ٹائم سنو آپ کو سواگت ہے آج ہم یوپی کے سنبھل زلہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور سنبھل کے علاقے دہلی دروازہ میں ہیں جو دو بچوں کی موت ہوئی تھی 20 دسمبر کی تاریخ کو دو بچوں کو گولی لگی اور گولی لگنے کے بعد ان کی موت ہو گئی اور وہ بچے پروٹیسٹ کا حصہ بھی نہیں تھے تو ہم ان کے والد سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے یہ بتائیے کہ آپ کے جو بچے کا انتقال ہوا وہ بچہ پروٹیسٹ میں تھا نہ پروٹیسٹ میں نہیں تھا وہ تو گاڑی اتارنے کے نہیں جا رہا تھا اور گاڑی اتارنے کے نہیں ہے مالک نے کہا کہ فیضہ اچھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو تھے واپس آ رہے تھے جب واپس آ رہے تھے تو کہیں ان کے گولی لگی ہمارے بھتیجے کے پاس ایک فون آیا مہاں سے چیمن سرہ سے کہ بھائی تمہارے بھتیجے کے بھائیے کے گولی لگ گئی تو ہم لوگ یہاں سے بھاگے پھر اسے کچھ لوگ اٹھا کے ہسپٹل لیا ہے سیوہ ہسپٹل میں سیوہ ہسپٹل سے مہاں لے گئے کے نامے ایشین میں ایشین سے پھر انہوں نے ٹی امم کو لکھ دیا بولے یہاں پہ اوکسیجن وغیرہ نہیں ہے اور آپ وہاں لے جاؤ اس کے بلٹ بہت چلے گیا وہاں جب لے کے پہنچے ہم تو وہاں جا کے انہوں نے کہا یہ ختم ہو گیا پھر وہاں جب وہ پروٹسٹ میں پروٹسٹ کا حصہ نہیں تھے تو پولیس کی گولی لگی انہیں یا کوئی دوسرا آدمی انہیں مارا یہ نہیں پتا صاحب ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمیں کہ پولیس کی لگی یا کس کی لگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں یہ پتا چلا کہ گولی لگ گئی ان کے بس اور پھر ہم وہاں سے سرکاری ہسپٹل لیا ہے وہاں سے آنے کے بعد میں پھر شاہدن نے وہاں کو بھی دیا پوسٹ ماشتم کی نہیں ہے جس دن یہ گھٹنا ہوئی اسی دن وہ اپنی گاڑی لے کے یہاں آئے تھے اس سے ایک انیس تاریخ میں اچھا ایک انیس تاریخ کو یہاں پہنچ تھے اور پھر بیس تاریخ یہ گھٹنا ہے تو وہ پروٹیسٹ میں بھی نہیں گئے تھے نہ پروٹیسٹ میں نہیں تھے وہ بلکل بھی تو کہاں جا رہے تھے وہ کاشیپور گاڑی اتارنے کی نہیں جا رہے تھے گاڑی سٹینڈ پہ کھڑی بھی تھی وہاں جا رہے تھے وہ تو موٹر مالک نے ان سے کہا کہ آج مت جاؤ فیضہ اچھی نہیں ہے کل چلیں گے تو وہاں سے لوٹ رہے تھے اب پتہ نہ کہا ان کے بس گولی لگی بس یہ اتلاح میں ملی ان کا نام کیا تھا تو آپ کے کتنے بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا سب سے چھوٹا بیٹا تھا شادی ہوئی تھی تو ان کی موت ہوئی تو یہاں کے جو علاقے کے ایم پی ایم ایم ایلے ہیں وہ آپ کو کچھ موزہ دیئے نہ سماج بادی کی طرف سے ملے ہیں اور ایک اقیل رحمان نے ہمارے ہاں بی ایس پی کے انہوں نے بھی دیئے اور باقی یو پی گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا ماں یو پی گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا تھا ملے باپ ہن سے ملنے بھی نہیں گئے کہ ہمارے بچے کی گولی لگی موت ہو گئی یہاں میں کچھ موزہ دو gak نا نہیں آیا آپ کی گورنمنٹ سے کوئی نہیں آیا نہیںdate ایم جب بھارڈی آئیünüz پہ پر تو پولیس والے بھی نہیں آئے یا کہ سرکار کے لوگ کچھ آتے نا نا کوئی نہیں آئے صاحب بلکل کوئی نیا یہاں پہ ہاں ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا شادی بھی نہیں ہوئی تھی صاحب آج ان کا چالیس ہواں ہے ہاں ان کے ان کے سواب داران کے نیے ہم لوگ جلسہ کرا رہا ہے دعا کرانے کی ہم نے پرمیشن لی ہے اجازت لی ہے تو سرکار سے کچھ اپل کرنے چاہیں گے آپ سرکار سے کیا صاحب کو سرکار یہاں پہ کوئی آتا تو اس سے کہنے کا سنتے بھی اب یہاں پہ جب کوئی آئے نہیں ہے تو کس سے کہنے تو آپ اپنے ایم پی ایم ایم ایلے کے تھوڑ جاتے سرکار کے کسی آدمی سے ملتے مخمنتری سے ملتے اور انہیں بتاتے کہ ملہ میرا بیٹا اس پروٹسٹ میں شامل بھی نہیں تھا اسے گولی لگی اور پھر موت ہو گئی اور اس کی جانچ کرائی ہمیں کوئی ایسی ٹیم بنائی ہے جس سے جانچ ہو معلوم چلے کہ پولیس کی گولی لگی یا کس کی گولی سے اس کی موت ہوئی ہے اب صاحب یہاں پہ کوئی ایم پی ہے اب اب ہم تو مزدور آدمی ہیں ہم تو انطلق نہیں پہنچ سکتے نا بلکل بھی اب ہمارے ہاں ایم پی ایم میلے بھی وہ اس میں نہیں ہے بلکل ان کے ابوشن پارٹی میں تو اب کون لے کے جاوے ہمیں انطلق بس جو ایم پی آپ کے ہیں تو آپ ہی کیوں کیونکہ ڈاکٹر صفیق اور رحمان صاحب ہیں جی تو ان سے آپ ملتے ہیں ان کے ذریعے سے جا سکتے تھے نا پرشاہ صدق اب وہ وہ ہی تو بتاتے ہیں ہم نے کوئی دے گا ہے وہ بھی دے گا ہے کہ ہم پورا کام کریں گے اور آواز اٹھان گے یہی بات ہے صاحب اور کوئی مطلق لے آنے کے کسی نے ہم سے کچھ نہیں کہا اور ہماری اتنی وہ نہیں ہے جو ہم انطلق پہنچ سکے نہیں نہیں ایم پی اور جنتہ ہی کے لیے ہوتے ہیں جنتہ کی آواز سننے ہی کے لیے ہوتے ہیں نا وہ تو وہ تو وہ لوگ تو یہاں پہ آتے رہتے ہیں اور ہو سکتا کہ آج بھی آئے وہ ہاں دونوں سنسد بھی اور بدائک جی بھی ہو سکتا وہ آئے باتیوں میں ابھی ہاں جی بتائیے اس گھٹنے کے بارے میں اس گھٹنے میں بارے میں صاحب بس یہی پتا ہے جو ان کے والد نے بتایا ہم لوگوں کو بھی یہی پتا چلا کہ اس کے شہروس کے گولی لگ گئی باقی اس کے بعد تو بس انتظار میں رہا ہے کب اس کی ہوا آگی میت آگی بس اسی میں رہا ہے باقی کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو وہاں چورائے پہ تو ہم لوگ تھے نہیں جو ہمیں کچھ پتا چلتا بس یہی پتا چلا کہ اس کے گولی لگ گئی تو انکل یہ بتائیے کہ آپ کا ایک جوان بیٹا مر گیا تو درد نہیں ہوا کہ میرے بیٹے کو گولی مار دی گئی اور اس کی باڈی آئے گی میں دیکھوں گا تو کیسے کیا سچوشن نہیں ہوگی اس وقت اب صاحب درد کیا میں باپ ہوں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ درد باپ کو کس طریقے کا ہو سکتا لیکن اب مطلب ایسا کہ میں وہاں تلک نہیں پہنچ سکتا کسی کے پاس تو میں کیا کروں اپنا درد اپنا تو میں اپنے درشاکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد شہروز جن کی ایج بائیس سال کی تھی ان کے والی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسی سچوشن تھی وہ اپنے درد کو بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ پرشاشات ان سے ملنے نہیں آیا ان کے بیٹے کو گولی لگ گئی اور کوئی پوچھنے تک نہیں آیا کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی آپ کا بیٹا اس دن گاڑی لے کر آیا تھا وہ گاڑی چلاتا تھا اور مال لے کر آیا تھا تو گاڑی کا مالک بولا کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں گاڑی آج من لے جاؤ اگلے دن لے کر جائیں گے تو وہ پروٹیس میں بھی نہیں تھا کس کی گولی لگی پولیس کی گولی لگی یا کس کی گولی لگی نہیں معلوم چلا تو کم سے کم پرشاشات ان کو آنا چاہیے ملنا چاہیے اور ایک ٹیم بنانی چاہیے جس سے یہ معلوم چلے کہ کس کی گولی سے اس کی موت ہوئی ہے اور پروشاشات ان کو مدد کرنی چاہیے کیونکہ ایک جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹا جب گھر سے چلا جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ آپ ہی جان سکتے ہیں اور ان کے والی صاحب جان سکتے ہیں جو کہہ رہے ہم بتا نہیں سکتے کہ ہماری کتنی درد ہے اس وقت ہوئی ہم کیسے لوگوں کو بیان کریں تو اب یہ تک ہماری بات شہروز کے والی صاحب سے ہو رہی تھی اب ان کی ہم ماں سے ملنے آئے ہیں جی ہمیں بتائیے کی جب اس دن کیا گھٹا ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی جمعیرات کے دن آیا تھا میرا بیٹا کاسپور سے گاڑی بھر کے نہیں روئیے نہیں روئیے نہیں بتائیے اب لوگوں تک بات پہنچائیے کیا ہوگا تھا جمعیرات کے دن آنکہ نماز کو گیا نماز پڑھ کر آیا سارا دن اسٹین پہ کام کر آیا پھر شام کو آیا شام کو آنکہ سو گیا بھو گیا اپنے پاس میرے پاس پھر صبح کو اٹھا نماز پڑھنے گیا جمعیرات کے نماز پڑھیں پھر گاڑی پہ کام کر آیا گاڑی میں کام کر آکے پھر آیا گھر پہ تین بجے والا امی کھانا دے تو مجھے مولی بھائی کہاں تھے گاڑی میں کام گھوریا تھا اسٹین پہ کڑھی تھی گاڑی پھر مولی بھائی دعوت کھایا دعوت کھا گیا دعوت کھا گیا کبڑ پہنگے گا اچھے کبڑ اتھار گیا نئی جڑسی نئے کبڑ پھر گاڑی کے کبڑ پہنگے گا گاڑی کے کبڑ پہنگے گا ٹوپی لگا گیا پھر آدھے پون گھنڈے کا پات پتہ چلی ہمارا بھتیز آیا کہ چچے گاڑی مالی کا لمبر دے تو مولی بھائی کیوں مانگ ریا ہمارا بھی تو شہروز میرا بھی تو گیا اس سے لیلے لمبر وہلاں تنویر کا لمر دے تو مولی بھائی دنویر بھائی نے پھول گارہ بیٹے آیا ریا تو بھائی بھائی ہیں پھر آمی کل کو آ جاؤ گا میں گاڑی بھر کے لیکے روکی نہیں روگی نہیں بتایا پھر تو یہی بات مولی بھائی شہروز کے گھولی لگ گئی شہروز نے مولی بھائی مولی میں پاتا چلی سیبہ سپتال میں گئی تمہارا پہ بس میں نے آواز دی بیمپولس کری تھی بنچ پہ لیٹا ہوا تھا مولی شہروز بابو شہروز بابو وہ بس دو دب ہل کے ہل کے آنکے کھولی پھر بولے بولے نا پھر ایسین میں لے گائے ایسین میں مولی مردوات لے جاؤ مردوات گئے لے کے مردوات میں پتہ چلی کہ گاڑی واپس لے لو ہمارا تو دیکھیں میں بتا سکتا ہوں کی وہ گاڑی چلایا کرتے تھے اور گاڑی سے آئے تھے اور جو پروٹیش ہوا وہ پروٹیش میں نہیں گئے تھے اسی دن کہیں شادی تھی تو گھر پہ آئے اپنی امی سے کھانا ماغے تو امی بولیں گی بیٹا شادی ہے دعوت ہے وہاں چلے جاؤ تو وہ کپڑا پہنے کپڑا پہن کے تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں اس کے بعد شادی میں جاتے ہیں پھر شادی سے واپس آتے ہیں پھر اب گاڑی لے جانے کے لیے جو ان کا کپڑا تھا جو گاڑی چلانے کے لیے کپڑا پہنا کرتے تھے اس کو پہنے گھر سے نکل گئے تو کچھ ہی دیر بھی یہ خبر آئی کہ آکے ان کے والدہ کو بتایا گیا کہ گاڑی کا مالک ہے اس کا نمبر دے دو تو ان کی امی بولی کہ ابھی تو میرے بیٹا یہاں سے گئے آپ نمبر کیوں ماغ رہے ہو تو پتہ چلا کہ گولی لگ گئی ہے آپ کے بیٹے کو تو اس کے بعد مخمنطری سے ملب آپ کی کچھ گوہار لگاتی مخمنطری سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے گولی لگ گئی ایسی کوئی جاج کمیٹی بیٹھائی جائے جس کا ذریعہ سے یہ واضح ہو جائے کہ کس کی گولی لگی جس سے میری بیٹے کی موت ہو گئی میں نے اسپطال میں کہایا تھا پولیس والوں سے مولی کیا پتہ کس کی لگی میرے بھی مار دے گولی ہم پولیس تھے سرکار سال میں کچھ دیر رہے ہو گئے ہم وہاں سے پاس پہنچتے ہیں مخمنطری سے آپ ملتی ہیں اور مخمنطری کو بتاتی ہیں کہ میرے بیٹے کو گولی لگی موت ہو گئی آپ ایک کمیٹی بیٹھائیے اور جاج کرائیے پوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کا درد کہ ان کی ماں رو رہی ہیں اور ان کا ایک جوان بیٹا ان سے چھن گیا ہے جو کہ وہ پروٹیس بھی نہیں کر رہا اگر پروٹیس میں تھا بھی تو سمبیدھان ہمیں یہ ادھکار دیتا ہے کہ ہم سانتی پوراک پروٹیس کر سکیں لیکن وہ پروٹیس میں شریک بھی نہیں تھے اور ان کو گولی مارے گئی اور یہ نہیں پتا چل پایا کہ پولیس ہی گولی لگی یا کسی عام ناگری کی گولی لگی جن کی ان کی موت ہو گئی تو ہم اور کچھ لوگوں سے جانا چاہتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں سرکاری ہسپٹیل میں سے گولی دی ہی نہیں گئی دونوں کی نہ شہروز کی نہ بھی لال اچھا گولی نہیں دی گئی انہوں نے وہ دی ہی نہیں جو پتا چلے گی پولیس کی لگی تھی کہ عام آدمی کی یہ پتا ہی نہیں چلے گئی انہوں نے گولی نہیں دی وہاں سے سرکاری اور کسی نے کوششی نہیں کری یہاں بڑے آدمیوں نے کہ جا کے ان سے کم سنگامی ہیں تو مانگتے گے پولیس کی گولی تو الگ ہوتی ہے جا کہیں نے کہیں آپ کے جو ایم پی اور ایمیلیں وہ بھی ٹرگے کہ اے بھی نہیں پتا کر بائیں صحیح بات ہے کوئی بھی نکل کے نہیں آیا کوئی بڑا آدمی نکل کے نہیں آیا نہ صرفیق الرحمن برکہ آئے نہ اقبال محمودہ کوئی نہیں آیا اس وقت نکل کے ان لوگوں کو آنا چاہیے تھے کم سنگامی کہتے ہیں ہمیں گولی چاہیے جس سے پتہ چلے ہماری بیچا بلس سے مرائے یہ عام آدمی کی گولی سے مرائے کوئی کہہ دیتا ہے ہم تو یہ کر رہے تھے ہم کوئی کر رہے تھا کسی نے چلا ہے ہمیں پتہ تو جب ہی چلتا ہے جب آپ گولی دیتے سرکاری ہسپٹل سے دی نہیں ان کی وہ نہیں دی تھی مرم گو لوگ بھی ڈر گئے اور اس سیچویشن میں ان کا ساتھ وہ بھی لوگ بھی نہیں دیئے اور بلکہ جو نہیں تھے ان کے بھی بہت ساتھ بتتمیزی کی ہے ان لوگوں نے پلیس والا انڈرسٹائی ڈھنڈے مارے نالی میں گرا دیا انہیں مارتے مارتے لڑکوں کو جو چل لائے تھے دلوس میں اچھا جو پروٹس کر رہے تھے لڑھیاں مارے گئے ہندنڈر کالیج کے پاس نالے میں گر گئے ہیں بچے بہت وہاں سے نالے میں سے بات میں نکالے ہیں جب پولیس آگے چلی گئی ہے بچے کو ان کو بات میں نکالا ان لوگوں نے کسی نے کچھ نہیں کرا کسی بڑے سرکر نالے میں گر کے بھی کچھ بچے نہیں نہیں یہ تو خیل ریومر ہو جاتا ہے وہ غلط ہے لیکن گرے تھے بچے ملنب کیا کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی جس سے معلوم چل سکے کی کسی گولی لگی ان کو جس میں ان کے جو لڑکے کی ہوئی تھی وہ ایک ویڈیو فائرل ہوئی تھی وہ میرے پاس ستخار مسپلیس ہو گئی لیکن کسی نے کسی کے پاس ضرور ہوگی جو مار رہا ہے اس کے فوٹو ہے ملپ پولیس کو نہیں دے گئی وہ ویڈیو کی آپ پولیس دیکھیں کیوں نہیں پولیس کے پاس پہنچی ہوگی حرال میں پہنچی ہوگی پولیس تو ہر جگہ پولیس میں کروائی نہیں گری پہنچی ہوگی سرکار نے تو کہیں سے کہیں کہیں پہ بھی نہیں گری یہاں پہ کیا کری چھوٹی ہوگی جب لکھنو اس میں نہیں کری انہوں نے تو یہاں کیا کری تو انہیں گولی کہا لگی تھی آپ دیکھیں تھی یہ لگی تھی ٹونڈی کے پاس میں نے سیسٹول پٹ آوٹ آکے دیکھا تھا یہاں پہ دیس بسیتہ نشان دیکھ ریا پیچھے کی پیچھے کی ڈاکٹروں کو پتا ہوگی اسیان والوگی پیچھے کیا وہ میہاں سے تو شال بندی بھی تھی کھول کھول پورے رستے دیکھتے بھی گئی میں سیوا سے لے کے اسیان دے تو بس مجھے تو خون نظر آریا تھا اپنے بیٹے گا دوکٹر بھی نہیں بتائے کہ گولی کہا ہے گول نکالا انہوں نے کہہ دیا گولی وہی مجھے تو کھول 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 وہ سیو گولی کیا پیچھے گولی وہی گولی ہی اب دونوں گولی اسی جان اسی شہیروز کی نبیلال کی شہیروز کی عمر کتنی تھی بائیس سال کتنے بیٹے ہیں آپ کی تین بیٹے ہیں دو بڑے ہی ان سے وہ چھوٹے تھے سب سے بھائیوں وہ چھوٹے تھے دونوں دو دو سے سرکار سے اور یہاں کے ملے ایم پی سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں کہ کیوں گی میرا بیٹے تو چلا گیا ایک اور کیا کہتے ہو کہ لو آگے میں کہتوں کہ اور کیا کہتے ہو جو سچ ہے وہ کہہ رہی ہوں آپ سے میں تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والدہ اپنے بیٹے کو کھو چکی ہے اور وہ کس طرح رو رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے کی لاش آئی ہوگی تو کیا سیچویشن رہی ہوگی اس وقت کی کیسے وہ اپنے دل پر صبر رکھی ہوگی کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور لیکن اور ہارٹ کی مریضہ بھی ہیں یہ اور ہمارے مخبنطری مانے مخبنطری یا ایسے ہیں کہ وہ بدلے کی اراد نیتی کرنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم زندگی بھریاد رکھو گے اگر تم پروٹیش کرو گے ایسا سبق سکھائیں گے زندگی بھریاد رکھو گے اور بدلے کی اراد نیتی پر اتر آئے ہیں تو ہم ان کی والدہ سے ملنے آئے تھے اور وہ اپنا درد بیان کی کیونکہ میڈیا کوریز نہیں کر رہا ہے یہاں کی باتیں ابھی تک میڈیا میں نہیں آئیں تو ہم اسی گھر سے یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی باتیں سنیں گے اور جنتہ تک پہنچائیں گے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کے ایمیلے ایم پی بھی جب گولی لگی تو کم سے کم پرشاسن کے پاس جانا چاہیے تھا کہ گولی ہمیں دیجئے پولیس ہی گولی ہے یا کسی عام جنتہ نے ان کو گولی سے مارا ہے کم سے کم یہ تو معلوم چل پاتا کہ کسی دوسرے جس سے دشمنی رہی ہوگی اس نے گولی سے مار دیا اس میں فائدہ اٹھا لیا لیکن ایمیلے ایم پی بھی ڈر گئے وہ بھی نہیں گئے پولیس یہ کہنے کی آپ اس گولی کو لائیے ہمیں دکھائیے ہم جاننا چاہیے ہیں کہ کسی گولی لگی ہے وہ لوگ بھی نہیں گئے اور اس سیچویشن میں وہ لوگ بھی ان کا ساتھ نہیں دیئے ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائٹ کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ میرے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millertimez.com ہماری ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے